موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزرعظم نے یقین دلایا ہے کہ حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکن اقتامات کرے گی ایران نے پاکستان کے ساتھ بجلی کے مزید منصوبے شروع کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے پاکستان سے زلزلہ زدکان کے لیے امداری سامان لے کر جانے والا ایک تیارہ آج جنوبی ترکیے پہنچ گیا ہے کلدیماتی حریت کونفرنس نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زرے قبضہ جمعہ کشمیر میں کشمیری عوام آر ایس ایس کو کبھی اپنا شیطانی ہندت وائجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے انقلابی شاعر حبیب جالب کی تیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے چین نیشنل پیپلز کانگریس نے آج اسٹیک کانسل کے نومنتخب ارکان کی توسیق کر دی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ حکومت صحافیوں کی تحفظ کیلئے تمام ممکن اقتامات کرے کی انہوں نے ایک بیان میں لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کی شدید مصمت کی اور کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا احترام محضب قوموں کی پہچان ہوتی ہے شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم لاہور میں تحریک انصاف کے ظلم و تشدد کا نشانہ بننے والے صحافیوں کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے ان تمام صحافیوں کی تعریف کی جو تمام تر مشکلات کے باوجود لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں دوسری جانب اطلاع تنشیات کی وزیر مریم اور انگزیب نے بھی ایک ٹوئٹ میں صحافیوں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے تشدد کی شدید مصمت کی ہے مریم اور انگزیب نے کہا کہ اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف تشدد کی سیاست کو جاری رکھے ہوئے ہیں وزیر اطلاع تنشیات مریم اور انگزیب اپنے ملک میں امنوان کی صورتحال خراب کرنے پر پی جی آئی کے شیئرمن عمران خان پر تنقید کی ہے آج لاہورمی نیوز کانفرنس سے خطاب کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے گزشتہ سال حکومت سے ہاتھ دھونے کے بعد سائفر کا جھوٹ آرڈراما رچایا جس سے ہمارے خارجہ تعلقات کو بری طرح نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے الزامہ سمیت پی جی آئی کے قیادت کے تمام دھوکے بری طرح ناکام ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا اور ملک کی معیشہ سے کھلوار کیا ایران نے پاکستان کے ساتھ پیشتے کے مزید منصوبے شروع کرنے میں گہری دلتسپی ظاہر کی ہے یہ مفاہمت تہران میں وزیر طوانائی انجینئر خورم تستگیر کی اپنے ایرانی حمن سب علی اکبر مہربان حی کے درمیان کیا گیا ایران کے وزیر طوانائی نے ایران سے گوادر تک بجلی کی درامت کے لیے ٹرانسپیشن لائن تعمیر کے حوالے سے پاکستانی حکام کو سراہا انجینئر خورم دستگیر خان نے طوانائی کی شعبے میں وہ سدینے پر اپنے ایرانی حمن سب کا شکریہ ادا کیا پاکستان سے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والا ایک تیارہ آجنوبی ترکیہ پہنچا یہ تیارہ لاہور سے روانہ ہوا اور ادانہ ائرپورٹ پر پہنچا سامان میں ایک ہزار دو سو سرمائی اور آگ نا پکڑنے والے خیمیں شامل ہیں یہ خیمیں حکومت پاکستان نے روانہ کیے ہیں جو پچاس ہزار خیمیں پہنچانے کے لیے چلائی جانے والے خصوصی پروازوں کا حصہ ہے تیرہ ہزار چھے سو سرمائی خیمیں لے کر تین بحری جہاز بھی ترکیہ پہنچ رہے ہیں اور روامہ صوبہ مرزن پہنچیں گے پاکستان ان اولین ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے امدادی ٹیم میں ترکیہ روانہ کی پاکستانی حکومت نے گزشتہ ماہ زلزلے کے فوراں بعد باگ پوچ کی شہری علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی تین تس سکنی امدادی ٹیم روانہ کی تھی پچھلے ماہ کی چھے تاریخ کو ترکیہ کے گیارہ ازلامی طاقتور زلزلوں سے سن تالیس آزار نو سو افراد حلاق اور ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک میں قانون کی حکمرانی اور نظام عدل کے فروب کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے اس حمایت کا اظہار شنگھائی تعاون تنظیم کی سپریم کورٹ کی ایڈ چیئرمنوں کے نئے دلے میں ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ کے چچ منیب اختر نے پاکستان کے آن لائن نمائندگی کرتے ہوئے کیا اجلاس میں جسٹس منیب اختر نے انصاف تک رسائی میں سہولت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں پنجاب اسیملی کے انتخابات کے لیے کاخزات نامزد کی جمع کرانے کامل آج سے شروع ہو رہا ہے امیدوار ریٹرننگ افسروں کے پاس اپنے کاخزات نامزد کی منگل تک جمع کر آ سکتے ہیں نامزد امیدواروں کے نام بدھ کو شائع ہوں گے اور کاخزات نامزد کی کی جانچ پر تال کامل روامہ کی بائیس تاریخ تک چاری رہے گا کاخزات نامزد کی منظور یا مسترد کی جانے کے خلاف اپیلیں ستائیس مارٹ تک تائر کی جا سکیں گی اپلے ٹرائبنل آئندہ مارٹ کی تین تاریخ تک اپیلوں کا فیصلہ کرے گا جبکہ امیدواروں کی نظر سانی شدہ پیریس اور اسی روز امیدواروں کی حتمی پیریس جاری کی جائے گی اگلے مارکی چھے تاریخ کو امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے جبکہ پولنگ اگلے مارکی تیس تاریخ کو ہوگی منجاب کی نگران کابینہ نے صبح میں نمک کی کانکنے کی چھپن کمپنیوں کے لائسنس منصوخ کرنے کا پیسرہ کیا ہے یہ پیسرہ نگران وزیرالہ سید محسن نکوی کے زیر صدارت کابینہ کے شلاس میں کیا گیا کابینہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو کہ لائسنس کی منصوخی کے طریقہ کار اور ٹھوس نمک پولیسی میں ترمیم کرنے کے لئے منصوری دیکھی تاکہ نمک کے کانکنے کے طریقہ کار کو شفاف بنایا جائے نگران کابینہ نے ایک یونیفارم طلبہ کو میٹرو بس سرویس میں پری سفر کرنے کی بھی منصوری دی اس لائسنس میں میک میں توانائی کو ہدایت کی گئی کہ وہ توانائی بچت پولیسی کے تحت توانائی بچت کے لئے اقتعامات کرے پلوچستان کے وزیراعالہ میر عبدالکلدوس بزنجوں نے سردار خان رین کے قافلے پر بم حملے کی شدید مصمت کی ہے ایک بیان میں انہوں نے واقعے میں ملبس اناصر کو گرفتار کرنے کے لئے متعلقہ حکام کو تمام وسائل بروے کار لانے کی ہدایت کی انہوں نے واقعے میں دو محافظوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا واقع میں سردار خان رین کے دو محافظ جانبہک ہوئے اور دوسرا پلوچستان کی زرکیچ میں بم دھماکے میں زخمی ہوا سردار خان رین پلوچستان کے رکنے صوبائی سمبلی سردار یار محمد رین کے بیٹے ہیں بلتستان ڈویشن میں موسم بہار کی شجرکاری مہم شروع ہو گئی ہے وزیر جنگلات راجہ زکریہ مکپون نے اس کردو میں پودہ لگا کر مہم کا افتتہ کیا کلگت پلوچستان کی میک میں جنگلات نے ڈویشن میں تین لاکھ پودے لگانے کا حتف مقرر کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنمہ علام احمد گلزار نے کہا ہے کہ کشمیری عوام غیر قانونی طور پر بھارت کے ذریعے قبضہ جمعہ کشمیر میں آر ایس ایس کو ہندتوہ کا شیطانی ایجنٹا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سینگر سے جاری ہونے والے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی فوج قوت اور بے گناہ کشمیروں کے قتل کے ذریعے کشمیروں کو فتح کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام کی طرف سے ظاہر کی گئی مضاحمت سے بھارت سٹ پٹ آ گیا ہے اور وہ کشمیروں پر مظالم تھا رہا ہے انقلابی شاعر حبیب جالب کی تیسری برسی آج منائی جا رہی ہے وہ چوبیس مارچ انیس سوٹائیس کو بھارتی پنجاب کی زلہ ہو شاعر پور میں پیدا ہوئے حبیب جالب نے اپنے سادہ لیکن پرکشش انداز سے لوگوں کے دل چیت لئے ان کا شمار پاکستان کے بعض شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے جمہوری نظیات کی حمایت کی اور اپنے اظہار کے ذریعے مارشلاللہ اور آمرانہ حکومت کی مقالفت کی حبیب جالب انیس سو تیرانوے میں آج ہی کتن لاہور میں انتقال کر کے ریڈیو پاکستان قومی نشیاتی رابطے پر آج سے پہر ساڑھے تین بھجے شاعر حبیب جالب کی برسی کے سلطے میں خصوصی فیچر پروگرم نہ شکرے گا چین میں آج نیشنل پیپلز کانگریس نے اپنے جاری جلاس کے دوران اسٹیٹ کانسل کے نئے عراقین کی توسیق کر دی ہے چین کے سرکاری سرائے بلاک کے مطابق نیشنل پیپلز کانگریس نے نائب بزرائی آزم اسٹیٹ کانسل ایس بزراء مرکزی بینک کے گورنر آئیڈیٹی جنرل اور اسٹیٹ کانسل کے سیکیٹری جنرل کی توسیق کی اس سے قبل ان عہدداروں کی نامزد کی نئے منتخب بزرائی آزم لیچ یانگ نے دی تھی صدر شی جن پنگ نے ان کی تقراری کے صدارتی حکم نامے پر تستخد کیے فرانس میں سینٹ نے پینشن اصلاحات کے متنازہ بل کی منظوری دے دی ہے پینشن اصلاحات کے بل کے تحت ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے عمر میں دو سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور نئے ملازمین باسٹھ سال کے بجائے چونسٹھ سال کے عمر میں ریٹائر ہوں گے اور اب کرکٹ پاکستان سپر لیگ کے انتیسے میچ میں پشاور زلمین نے اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف اپسے تھوڑ دیر قرب بارہ ورز میں ایک سو پینٹس رنس بنائے اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے اس سے قبل اسلام آباد یونائٹیٹ نے ٹاؤس چیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ ترخش جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے عقاد میں گنم رہے گا تاہم بالائی خیبر پختنخواہ کشمیر گلگت بلتستان کے نواہی علاقوں میں شام اور رات کے عقاد میں کہیں کہیں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسراب آباد ستائیس ڈگری سنٹی کریٹ لاہور تیس کراچی اکتیس کوئٹہ بیس پشاور اور گلگت اکیس ماری اٹھارہ مصفر آباد چھبیس سوینگر سترہ جمعہ انتیس اور لہمیں ایک ڈگری سنٹی کریٹ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننیجئے مزیراعظم نے یقیندلہ ہے کہ حکومت صحابیوں کے تحفظ کے لئے تمام ممکن اکتامات کرے گی ایران نے پاکستان کے ساتھ بجلی کے مزید منصوبے شروع کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے پاکستان سے زلزلہ زدگان کے لئے امدادی سامان لے کر جانے والا ایک تیارہ آج جنہوں بھی ترکیے پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں ترسیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہراس ویڈیو سٹیمینگ بھی ملا سکی چیئے